حررمہ دیو مطروں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویبہ ون میرے چمتکاری اوپائے جوتیش واسطو تندرمنتر دیندک راشیفل ورتیوہار ویدک پوجا پارٹ کے لیے ٹیسٹ اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں جس سے کوئی بھی اوپائے آپ سے مسنا ہو جائے پرشان بلکل بھی نہ ہو جیون میں یہ دی سمسچیاں ہیں تو شاستروں میں اس کا سمادھان بھی ہے نمسکار بھائی دوچ کی حردک بدھائی و شبکامناوں کے ساتھ میں ویبہ وناشرما آپ سبھی لوگوں کا سواگت و ابھی نندن کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ویبہ ون پر دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے چھے نومبر کے پنچانگ راشیفل اور مہا اوپائے کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پنچانگ کی دکرم سموت دوہزار اٹھتر ماسل رائے کارتک کا تیتھے شکل پکش کی دویتیا کی تیتھے شنیوار کا دن ہے نقشت رہن رادھا یوگ ہے شوبھن اور کرن ہے بالا ورورت پر ورطیوہار کے اگر بات کرتے ہیں تو بھائی دوچ کا پرواج منایا جا رہا ہے تو یہ تو بات رہی آج کے پنچانگ کی اب چرچہ کرتے ہیں راشیفل کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میش راشی کی میش راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آپ پروپیٹی میں نویش کی یوجنہ بنا سکتے ہیں جو بھوش میں آپ کے لیے بہت زیادہ لابدائی سے دو سکتی ہے اوم وانی پردائی نمہ منطر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور کاریکین دیکھی کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے ورشب راشی ورشب راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج آپ کو اپنی جیوہا پر جبان پر وانی پر بہت صحیحیم رکھنا ہوگا اوم وانی پردائی نمہ منطر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور کاریکی گپت بات آپ پھر کسی سے چرچا نہ کریں میتھون راشی میتھون راشی والے جاتک لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ ادھک کرنے سے شاردیک اور مانسک روپ سے تھکان کانوباف ہوگا اوم وردائی نمہ منطر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کرنا چاہیے اور مانسک تھکان اور اوداسینتہ کو آپ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے کرک راشی والے جاتک لوگوں کے لیے کاروبار اچھا چلے گا دھنلاپ کی استیتی رہے گی اوم لمبودرائی نمہ منطر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور کسی کا دل دکھانے سے آپ کو بچنا ہوگا سنگ راشی سنگ راشی والے جاتک لوگوں کے لیے شاردیک اور مانسک روپ سے تھکان کانوباف کریں گے اوم رمہ چرتائی نمہ منطر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں بھائی بندو کے ساتھ وادویباد کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے کنیا راشی کنیا راشی والے جاتک لوگوں کے لیے کاروبار اچھا چلے گا دھنلاپ کی استیتی رہے گی آکسمک دھنلاپ کی سمبھاونا بھی آج آپ کے لیے بندتی ہے اوم موشک وہنائی نمہ منطر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں نویش سے آپ کو بچنا چاہیے تلہ راشی تلہ راشی والے جاتک لوگوں کے لیے کارشتر میں کام کے دکھتا رہے گی اور دن بھاگ دور میں ویتیت ہوگا اوم مونی استتیائی نمہ منطر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں گریب عویقتی کا انادر اپمان کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے ورشک راشی ورشک راشی والے جاتک لوگوں کے لیے کاروبار اچھا چلے گا اور کاری میں سفلتا ملنے سے دھنلاپ کی استیتی آپ کے لیے بندتی دکھائی دیتی ہے اوم مائینے نمہ منطر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں کروڈ کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے دھنو راشی دنو راشی والے جاتک لوگوں کے لیے ادھکاری آپ کے کام سے پرسند رہیں گے پروپیٹی میں نویش آپ کے لیے لابدائی صدہ ہوتا دکھائی دیتا ہے وہاں نابوشن کی خریداری آپ کر سکتے ہیں اوم ویبودشورائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں کسی کا دل دکھانے سے آپ کو بچنا ہوگا مکر راشی مکر راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آدھیات مکتہ اور دھارمک کاریوں کے پرتی آپ کا رجحان بڑھے گا اوم وینایقائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں بڑے وادے بڑے کمیٹمنٹ کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے کمب راشی کمب راشی والے جاتک لوگوں کے لیے ویاپار دھندے میں لاپ کی استیتی رہے گی لیکن اناوشک خرچوں سے آج آپ بہت زیادہ پریشان ہو سکتے ہیں اوم ویدھائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں نرنے لینے میں آپ جلدی بازی نہ دکھائیں مین راشی مین راشی والے جاتک لوگوں کے لیے پرانے مطروں سے ملاقات ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے لاپدائی ہوگی اوم ویگن راج آئی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کرنا ہوگا اور پارٹنر سے جھگڑا یا وادے واد آپ بلکل نہ بڑھائیں تو دوستو یہ تو بات رہی آج کے بارہ راشی کی ہم لوگوں نے جانا گرہ نقشتر کی استیتیاں کیا کہتی ہیں اور دن کو شب بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اب ہم لوگ بات کریں گے آج کے مہا اپائی کی جس میں میں آپ کو بتاؤں گا بھائی دوج کا مہورت کیا ہے بھائی دوج کی کیا ودی ہے بھائی دوج پر آپ کس مہورت میں اپنے بھائی کو بہنے جو ہیں ٹھیکہ کریں اور بھائی دوج کا ہمارے شاستروں میں محتو کیا کہتا ہے آئیے جانتے ہیں بھائی دوج یا بھئی دوج کا پرو بھائی کو ٹھیکہ یمدویتیا بھراتردیتیا اور آدھی ناموں سے جانا جاتا ہے ہندو پنچان کے نصار یہ تیوہار کارتک ماس کے شکلپکش کی دویتیا تیتھی کو منایا جاتا یہ تیتھی دیپاولی کے دوسرے دن آتی ہے آج ہم لوگ جانیں گے کہ بھائیدوج دوہزار اکیس میں کپڑ رہا ہے اس کا مہورت کیا ہے اور اس کی پوجاویدھی کیا کرنی چاہیے بھائیدوج کا تیوہار دوہزار اکیس میں چھے نومبر کو شنیوار کے دن منایا جائے گا بھائیدوج میں اس بار جو ہے تلک کا جو مہورت ہے وہ ایک بج کر کے دس منٹ بارہ سیکنڈ سے پرارم ہو کر کے تین بج کر کے اکیس منٹ انتیس تک رہے گا انتیس سیکنڈ تک رہے گا یہ سب سے وشیش مہورت کہا جا سکتا ہے اگر عویجیت مہورت کی بات کرتے ہیں تو صبح گیارہ بج کر کے اننیس منٹ سے لے کر کے بارہ بج کر کے چار منٹ تک عویجیت مہورت رہنے والا اس میں بھی ٹیکہ کر سکتے ہیں ویجیت مہورت کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک بج سے لے کر کے دن میں دو بج کر کے سترہ منٹ تک چلے گا تو دن میں ایک بج سے دو سترہ تک بھی ٹیکہ کیا جا سکتا ہے یہ ویجیت مہورت ہوگا اگر امرت کال مہورت کی بات کرتے ہیں تو دن میں دو بج کر کے چھبیس منٹ سے لے کر کے تین بج کر کے کیاون منٹ تک کا یہ سمیہ رہنے والا ہے اور جو لوگ دن کا سمیہ نہ اپلبد ہو پائے جو کہیں ویست رہ گئے کام میں رہ گئے نہیں پہنچ پائے بہن کے پاس یا بہن بھائیوں کے گھر سمیہ سے نہیں پہنچ پائیں تو ایسے میں گودھولی کا سندھیاکال کا بھی بہت اچھا مہورت ہے وہ بھی سمجھ لیجے وہ ہے شام کو پانچ بج کر کے تیس منٹ سے لے کر کے پانچ بج کر کے ستائیس منٹ تک کا یہ گودھولی کا مہورت ہے اگر سندھیاکال کے مہورت کی بات کرتے ہیں تو پانچ چودہ سے لے کر کے چھے بتیس تک کا سمیہ جو ہے یہ سندھیاکال کا مہورت ہے اور اگر کوئی نشت کال میں رات کے سمیہ میں ٹیکہ کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے گیارہ بج کر کے سولہ منٹ سے لے کر کے بارہ بج کر کے آٹھ منٹ تک کا مہورت ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس سال بھائی دوج میں پورے دن میں کوئی بھدرا نہیں ہے کسی بھی طریقے کا کوئی دکھت نہیں دکھائی دیتا اب بات کر لیتے ہیں مہتوکی کی بھائی دوج کا پرو اتنا مہتوپون ہمارے سنسکاروں میں کیوں بتایا گیا کیا ہے اس کے پیچھے کی کتھا بھائی دوج کے دن ہی یمراج اپنی بہن یمنا کے گھر گئے تھے اس کے بعد سے ہی بھائی دوج یا یم دوتیا کی پرمپرہ آرم ہوتی ہے تو یہ تو بات رہی مہورت کی اب ہم لوگ جانیں گے کہ بھائی دوج کا مہتوکی ہے ہمارے شاستروں میں اس کے پیچھے کی کیا کتھا بتائی جاتی ہے اور کب سے بھائی دوج کا پروارم ہوا یہ بھی جان لینا ضروری ہے بھائی دوج کے دن ہی یمراج اپنی بہن یمنا کے گھر گئے تھے یمنا بہن جو ہیں ان کی یمنا ندی وہ بار بار ان کو اپنے گھر پر بلائے کرتی تھی لیکن بھائی صاحب اتنا عویست ہوتے تھے کہ سمیں نہیں نکال پاتے تھے تو بھائی دوج والے دن ہی یم دوتیا والے دن ہی جو ہے بھائی جا پائے تو جب یمراج اپنی بہن کے گھر یمنا کے گھر پہنچے تو بہن بہت خوش ہوئی اور انہوں نے بھائیہ کا تلک کیا اور اپنے پاس سے ان کو ان اور مشتھان کھلایا تو اسی لیے اس تیوہار پر شاستروں کا نیم تو یہ ہے کہ بھائی بہن ہاتھ پکڑ کر کے یمنا میں سنان کریں اور بہن کا ان اس دن کھانے کا نیم ہے اور بدلے میں بھائی کو اپنی بہن کو کچھ دھن دکشنا جو بھی ان کا سامرت ہو کچھ بھیٹ اپہار دینا چاہیے تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یم راج اور یمنا دونوں کا آشروات بھائی بہن کا آپ کو پرابت ہوتا ہے جس سے آپ درگائیوش ہوتے ہیں اکال امرتیو کا سنکٹ آپ کے اوپر سے تل جاتا ہے ایسا ہمارے شاستروں کا امت ہے اس تیتھی میں یم دیوتا اور بھگوان شریف کرشن کی پوجا کا محتو بتایا گیا ہے ہمارے شاستروں میں بھائی دوج کا پرو بھائی بہن کے پویتر رشتے اور سنہ کا پرتیق ہے ان دنوں میں بہنیں اپنے بھائیوں کو تلک لگا کر کہ ان کی لمبی آئیوں اور سکھ کی سمردھی کی کامنا کرتی ہیں وہیں بھائی شگن کے روپ میں بہنوں کو اپہار دیتے ہیں ایسی مانتائے کہ اس دن بہنیں آسمان سے آسمان میں اڑتی ہوئی چیل دیکھ کر کے اپنے بھائیوں کی لمبی آئیوں کے لیے جو پراتھنا کرتی ہیں وہ نشتی پونھ ہوتی ہیں اور ساتھ ہی وہ اکھنڈ سو بھاگیواتی بھی رہتی ہیں اس کے ساتھ ہی اس دن بھائی بہن یمنا ندی میں اگر اسنان کر کے تٹ پر یم اور یمنا کا پوجن کرتے ہیں تو دونوں ہی پریواروں کو اکال امرتیوں سے چھٹکارہ پا کر کے سکھ پوروک وہ جیون ویتیت کر پاتے ہیں اس میں جو پوجا کے لیے سامگری چاہیے وہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجے ایک لکڑی کا پاٹ چاہیے ہوتا ہے کمکم، سندور، چندن، چاول، کلاوہ، پھل، پھول، مٹھائی، سپاری، قدو کے پھول، بطاشے، پان اور کالے چنے ہمارے یہاں کاشی کی پرمپرہ میں اس پوجا کے بعد بہنے بھائیوں کو کالے چنے گھوٹنے کو دیتی ہیں جس کو بینا پانی کے بینا جل کی سہایتہ سے آپ کو نگلنا پڑتا ہے گھوٹنا پڑتا ہے تو وہ سوکھے چنے دیے جاتے ہیں بینا پھولائے ہوئے وہ گھوٹ کر کے تب ہی مٹھائی کھایا جاتا ایسا ہمارے کاشی کی مانتہ کاشی کی پرتھا کے حساب سے نیم ہے تو اب ہم لوگوں نے محتو بھی جان لیا مہورت بھی جان لیا اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس دن پوجا میں کیا کیا کرنا چاہیے کیسے پوجا کی کیا ودھی ہو اس دن بہنے اپنے بھائی کو اپنے گھر بلا کر کے یا بھائیوں کے گھر جا کر کے انہیں تلک لگا کر کے مستان کھلاتی ہیں اس دن بہنے پراتا کا لسنان کر کے اپنے اشت دیو اور بھگوان ویشنو تتہا گڑیش جی کا بھگوان کرشن کے ساتھ پوجن کرتی ہیں پھر چاول کے آٹے سے چوک تیار کرنے کے بعد اس چوک پر بھائی کو بیٹھاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کی پوجا کرتے ہیں پھر بھائی کی ہتیلی پر چاول کا گھول لگاتے ہیں جسے ایپن کہا جاتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا سندور لگا کر کے قدو کے پھول سپاری کچھ دکشنا ہاتھوں پہ رکھ کر کے دھیرے دھیرے ہاتھوں پر سے پانی چھوڑتے ہیں پھر ہاتھوں میں کلاوہ بانتے ہیں کہیں کہیں استوہار پر بہنیں اپنے بھائیوں کے ماتھے پر تلک لگا کر کے ان کی آرتی بھی اتارتی ہیں اور کلاوہ پر رکشہ سوتر یعنی کلاوہ بھی بانتی ہیں اور اس کے بعد ماخن مشری سے بھائی کا مو میٹھا کراتی ہیں ایسی بھی کئی جگہ پرمپرہ ہے اور پھر اس کے بعد بھائیوں کو پورا بھوجن کراتے ہیں کلاوہ باننے کے بعد اب شب مورٹ میں تلک لگایا جاتا ہے اور آرتی کرتے ہیں ان سبھی سامگریوں سے بھائی کی پوژا کریں اور آرتی اتاریں تو بہت یہ شب مانا جاتا ہے تلک کی رسم کرنے کے بعد بہنیں بھائی کو بھوجن کرائیں اور اس کے بعد اسے پان کھلائیں بھائی دوج پر بھائی کو بھوجن کے بعد پان کھلانے کا بہت زیادہ مہتو مانا جاتا ہے مانتا ہے کہ پان بھیٹ کرنے سے بہنوں کا سو بھاگ یہ جو ہے وہ اکھنڈ رہتا ہے تلک اور آرتی کے بعد بھائی اپنی بہنوں کو اپہار اور بھیٹ کرے اور سدیو ان کی رکشہ کا وچن ان کو دے بھائی دوج پر یم اور یمنا کی کتھا سننے کا پرچلن ہمارے شاستروں میں بتایا گیا ہے اور انت میں سندھیا کے سمیے میں یمراج کے نام سے چومکہ دیپک جلا کر کے گھر کے باہر رکھنا چاہیے دیئے کا مک دک دشا کی اور کر کے آپ کو رکھنا چاہیے یہ کام دونوں کو کرنا چاہیے بھائی کو بھی اور بہن کو بھی جو یم کا دیپک نکالتے ہیں تو دوستو آشا کرتا ہوں کہ شاست سے جڑی ہوئی باتیں گیان کی باتیں جو آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سے پرابت ہوتی ہیں وہ نیشتے پسند آتی ہوں گی آپ سبھی سے بار بار آگ رہے کہ جب بھی آپ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جسے سبسکرائب کریے اسی شب کامنا کے ساتھ کی آپ کا دن شب ہو مجھے آگیا دیجئے اور دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل ویپ ہون نمونا رہا ہے ہر دن اپلوڈ ہونے والے میرے چمتکاری ٹوٹکو کے ٹائم لی اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی دبائیں جس سے کوئی بھی ویڈیو یا آوشک جانکاری آپ سے مصنا ہو پائے دنیوارد آپ کو دو نمبر دے رہا ہوں ان دونوں نمبر پر واتس اپ ایویلیبل ہے آپ واتس اپ کریں یہ ہمارے آفیس کا دوسرا نمبر ہے اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ہماری ای میل آئیڈ نوٹ کر لیجے اس پر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں میتروں آج کل فون کالز بہت زیادہ ہیں اور مجھے بھی معلوم ہے آپ لوگ کال کرتے ہیں فون ریسیو نہیں ہوتا تو آپ بھی نراش ہوتے ہیں ایسے میں ای میل اور واتس اپ کرنا سب سے بہتر طریقہ ہے دھنیوارد